بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسے وقت میں جب امریکہ و یورپ نے ایران پر خرید و فروخت پر پابندی آئیت کر رکھی ہیں اور اسلامی جمہوریہ کو تنہا کرنے کی سر توڑ کوششیں کی جاری ہیں اسرائیل ایرانی ہتھیاروں کی فروخت پر پریشان ہے سہنی حکومت کے وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے کہا کہ ایران پچاس سے زائد ممالی کو ہتھیار فروخت کر رہا ہے اس بات کا اظہار اس نے میونکھ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا وہ کہتا ہے کہ ایران کزشتہ سال محلق ہتھیاروں کا عالمی برامت کنندہ یعنی ایکسپورٹر بن گیا اور وہ دنیا کے پچاس ممالک سے رابطے میں ہے تاکہ ان کو ہتھیار فروخت کریں اس طرح برعازموں اور اقوام کے خلاف ایران کے خطرات بڑھ رہے ہیں ایران بیلاروس سمیت مشکی یورپ کے ممالک کو ایک ہزار کلومیٹر تک رینج کے ڈرون بیٹھتا ہے اور اس نے ماضی میں جنوبی امریکہ میں بھی ایسا ہی کیا ہے عالمی برادری کو متحد ہو کر ہتھیاروں کے ان سودوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے اور اس کے لیے سزا کا مؤثر طریقہ کار تشکیل دینا چاہیے اسرائیل کی تائید کرتے ہوئے برطانیہ کے مشہور گارڈین اخبار نے امریکی انٹیلیجنس حکام کے حوالے سے ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایران سستے اور محلق ڈرون کی تیاری میں عالمی رہنماء بن کر ابر رہا ہے امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے تجزیہ کار بتا رہے کہ کس طرح ایران ایک علاقائی ڈرون کھلاڑی سے روس کا بڑا حامی بن گئے